اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر مسلم لیگ نون کے رہنمہ شیخ روحیل اسگر نے پنجابی کلچر کی توہین کی ہے مسلم لیگ کے رہنمہ شیخ روحیل اسگر نے کہا ہے کہ گالیاں دینا پنجابی کلچر ہے کلچر کو لوگوں کے خاص گروہ کی خصوصیات زبان مذہب کھانے سماجی ادارت موسیقی اور فنون لطیفہ کا طور پر بیان کیا جاتا ہے پنجابی زبان اور پنجابی کلچر کی پروری صوفی بذرگوں بابا فرید بابا نانک شاہ حسین سلطان باہو بلے شاہ وارد شاہ قوازہ غلام فرید میاں محمد بخشنے کی پنجابی زبان اور پنجابی کلچر کا پسے منظر روحانی ہونے کی وجہ سے پنجابی زبان اور پنجابی کلچر میں علم و اخلاق اور حکمت و دانش کے خزانے ہیں پنجابی زبان اور پنجابی کلچر میں اخلاقی کردار کو بہتر کرنے اور رہانی نشو رماغ کی صلاحیت ہے کیا صوفی بذرگوں کے پروریش کردہ کلچر میں گالیوں اور بات اخلاقی کی گنجائش ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون پہلے سے ہی پنجابی زبان کی دشمن کے طور پر مشہور ہے اور اب مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روحیل اسگر نے کہا ہے کہ گالیاں دینا پنجابی کلچر ہے کیا مسلم لیگ نون پنجابی زبان کے ساتھ دشمنی کرنے کے بعد پنجابی کلچر کی بھی تضلیل و توہین کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اگر مسلم لیگ نون پنجابی کلچر کی تضلیل و توہین کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روحیل اسگر نے ذاتی حصیت میں کہا ہے کہ گالیاں دینا پنجابی کلچر ہے تو پھر مسلم لیگ نون شیخ روحیل اسگر کو مسلم لیگ نون میں سے نکالنے کی فوری کاروائی شروع کرے مسلم لیگ نون شیخ روحیل اسگر کی طرف سے پنجابی کلچر کی تضلیل و توہین کرنے پر پنجابی قوم سے معافی مانگے میرا تھے ایک خیال ہے کہ روحیل اسگر نے پنجابی زبانوں گالاند زبان اس لیے یاکھیا ہے کہ وہ جتھے جمعہ پایا پڑیا بڑھا ہویا وہ کنجراندہ لاکہ سی اس لیے اُدھا قدیب بابا فرید بولے شاہ محمد بخش شاہ سین وارش شاہ خواہ جاگلام فرید دے کلامنا الواسطہ ہی نہیں پیا اُتھے اپنے محول برادری تے ملے دے صاحبنا اے ہوئی سمجھیا کہ جیڑی گاہ آئی بولی ایدھے ایڑے گیڑے ایدھے وڈے بولدے نے خورے اے ہوئی پنجابی ہے لو جی میرا برا کھا فی مانو لا ملنے اگلی ویڈیو چینل نو سبسکرائب کرنا نا پولے آجے بیل آئیکن نو لالوی پرس